اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا موسیقی 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 میں جب لطیب خان پتھان کہیں پر نظر نہیں آئے اتنی اکٹیویٹیز جتنے کے بار آئے پھر کورونا کا بھی دور چلا وہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آئے پھر لوگ جو ہے کارپوریشن الیکشن میں آپ کو اوٹ کس بنیاد پر دے کیا صرف آسد دونی وجہ سے کیبینر کی وجہ سے دے بار آئے کورونا آیا جتی بھی لوگ جو تنجیم کیے وہ تنجیم ہونے اپنا کام کیا کچھ دکھلانے کے لئے کام کیے کچھ لوگ اللہ کو راجی کرنے کے لئے کام کیے وہ لوگوں کا اپنا اپنا حساب ہے پارٹھی کام کرنا چاہیے تو کانگریس کا بینر کون لگا کے کام نہیں کیے کون بی جی پی کا بینر لگا کے کام نہیں کیے بینر لگا کے کام کرنے لئے وہ فوٹو شاپ بھی وہ لوگ رہنگے وہ کر رہیں گے ہم کو تو میرے تو خاص کر کے آپ کا میرا سیاسی میرا اتھیاس ہے کہ میں بینر اور پوسٹر کا میں تو خواہش مند نہیں ہوں لیکن میں کیا بتا رہا ہوں کہ بلغام شہر میں جیسا میں وارڈ کے تعلق سے اگر لڑنا ہے تو وارڈ میں تمام تر بنیادی مصیبتیں مشکلات رہتی ہیں جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو بنیادی روزمرہ کی زندگی کے لئے جو مسائل پیش آتے ہیں اس پر اوٹ مانگا جاتا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے تو آپ تو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے پچھلے کہیں سالوں سے تو اب آپ کس بنیاد پر اوٹ پوچھیں گے میں نے دس سال تک مہانگر پالی کا قائعہ کے ایجے نمائندہ بول کے کام کیا ہوں سماجی کار کے اندر بیس باویس سال ہمارے ہو چکے ہیں اٹھاویس سال کے اوپر ہم نے جماعتوں میں مطلب سیاسی جماعت کانگریس میں کام کر چکے ہیں کارپوریشن میں کس آدمی کو چنا کے بھیجیں گے کون کارپوریشن میں جا کے لڑے گا مسئلے مسائل کے لئے لڑے گا میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آواز کون اٹھا تھا تھا کون کس کے لئے لڑتا تھا جب مصیبتیں آتے تھے تو سب سے پہلا کون آگے رہتا تھا یہ عوام آپ بھولے ہوں گے لیکن عوام نہیں بھولے گی اس بنیاد کے پر میں نے الیکشن کے لئے تیاری کر لیں گے جا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کیے ہیں آوازیں اٹھائی ہیں تو یہ درمیان میں ایک فاصلہ بھی تو گزرا ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھولے نہیں تو یہ ایک تو جنریشن جوان ہو گئے آپ کی الیکشن سیاسی میدان سے باہر جانے کے بعد پھر آپ کو کیسے پچھا نہیں گئے میرا الیکشن کی سیاسی اور میرا خود کا کیریئر جنریشن جوان ہو چکا ہے لیکن ان کے باپ سپرا سن کے آتا ہے کہ فلانا ایک لطیف خان پتان تھا وہ ایسا تھا باپ میری جوانی اور میری کارگردی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے حضرت سے آپ پہلی بار شہر میں آیا ہے آپ کا خیر مقدم استقبال جیسا کہ عمومن یہ الزام لگایا جاتا ہے اب جب assembly legislative assembly میں جو bill پاس کیا گیا تو بی جے پی کے سہارے سے آپ کے پارٹی کے شخص کو جو ہے وہ سباپتی کے chairman کے seat پر بٹھایا گیا تو کیا بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کریں گے نہیں یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بی جے پی مل کر کام کرنے کا رہا ایٹ ٹیم بی ٹیم تو چلتے خدا یہ یہ ان کے ایک کانخواس کر ایک صرف کانگریس کا پرپوکرنڈا ہے ہم کو بدنام کرنے کے لیے بی ٹیم کہتے ہیں بی ٹیم ہوتی تو ہم بی ہار میں جا کے پانس سیٹ نہیں جیتے وہ بھی بی جے پی کے لوگوں کو ہرا کے جیتے ہیں اگر آج اسودنوایسی کسی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں تو وہ بی جے بی ہے بی جے بی کے ساتھ جو ہے آج چاہے پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو اسودنوایسا پاک اپنی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے گریوانوں سے کھیل کر بات کرتے ہیں جیسا کی کہا جاتا ہے کہ دو ہزار تیس پہ آرہ سے سو سال پوری کر رہی ہے اور ہندو راشت کا ایک خواب بھی دیکھا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں جہاں پر سپریم کورٹ تک جو ہے مرکزی حکومت کے ماتحط اپنے فیصلے بدلنے کی بات کہی جاتی ہے تو ایسے وقت میں اگر پانچ کی جگہ اگر پچاس بھی اگر سیٹ حاصل کرتی ہے اور وہ اسیمبلی میں وہ بات کر رہے ہیں پارلمنٹ میں بات کر رہے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ مسلمانوں کو ہو سکتا ہے بہت فائدہ ہوں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ ساتھ دلیت لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی اسود نویس صاحب ہم بی جے پی سے ہٹ کر جتنے بھی کانگریس سے ہٹ کر جو بھی ہم خیال جماتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ان کے الائنس کی بات کی جا رہی ہے جیسا آپ پرسوئی دیکھیں ہم جو ہے بیہار میں جیتے ہیں بچھڑے طبخات اسی ایسٹی کے ساتھ ہمیں الائنس کر رہے ہیں وہ اسی طرح پھر یورپی میں جائے گا ابھی اسے کوشش شروع کر رہے ہیں ہم خیال لوگوں سے بات کرنے کا بات کر کر بڑے ایک تاریخ لکھی جائے گی انشاءاللہ بی جے پی کے ساتھ اگینس بننے کے لیے وہ رہا ہندو راست کا مصطلح ہو رہے ہیں وہ ان کا ایک خواب ہے وہ ایک ہندو کارٹ کھیل رہے ہیں صرف ہندو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے سیکلر پارٹیوں کے ساتھ آپ الائنس میں کیوں نہیں لڑتے صرف اکھیلے ہی کیوں لڑتے اگر بیہار کی بھی بات لی جائے تو آپ نے مائیواتی کے ساتھ ٹائپ کیا جبکہ مائیواتی خود کہہ رہی تھی کہ میں بی جے پی کو سپورٹ کروں گی تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نددی کی آنکھوں کرتے ہو نہیں نہیں وہ جو لوگ ہے وہ ان کا وہ ہے ہم تو تقریباً جو سیکلر لوگ ساتھ دی کر رہے ہیں اب یہ بولیے سیکلر کیا خالی بچے بچے کانگری سیکلر بجکپور ہندوستان میں کیونکہ کیا سیکلر چہرہ آئے دیکھئے چہرہ ایک ہے پیچھے سے ایک رہتے ہیں وہ ہم کب تک ہم کو دھوکہ دیتے رہیں گے وہ لوگ ہم استعمال کرتے رہیں گے آپ جانتے ہیں سیکلر کا نارا پھٹنے والے کے کانگریس سیکلر ہے آپ پوچھ لیجئے پورے لوگوں سے کانگریس کونسی سیکلر ہے کانگریس سیکلر کے ہم سب سے کر رہے ہیں جو سیکلر پارٹی ہے ہم سے کون کر رہا ہے نہیں کر رہے ہیں جیسا آسد دن ویشی صاحب پارلمنٹ میں ہو اسیمبلی میں اچھی بات کرتے ہیں آگبرو دن ویشی صاحب بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں لیکن کتنے بل رد ہوئے ان کے آواز کے اوپر نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں مجارٹی ان کے پاس ہے تو بل رد ہوں گی وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آئینے والے دنوں میں بھو رہا ہونا ہمیں اگر ہماری مجارٹی بڑے گی ہمارے ساتھ سیٹس بڑے گی ہمارے ہم بلکل رکھائیں گے انشاءاللہ پارلمنٹ ہو یا اسیمبلی میں ہو اگر اپوزیشن اگر کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ویپکش بھی آج کل بی جے پی ہی تیہ کرتی ہے تو کیا یہ ہندو پارٹی بنا مسلم پارٹی بنانے کی ساجش تو نہیں آیا تو کوشش نہیں نہیں وہ تو ان کی کوشش ہوں گی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ کئی بھی آج سائیکولر پارٹیاں ہیں ہندو پارٹی ہے وہ لوگوں بھی ہمارے بچھڑے تفخات کے لوگ اسٹی ایسٹی کے لوگ وہ لوگ ابھی بھی ہے جو بی جے پی کی ہندو راستی کی مخالفت کر رہے ہیں آنے والے دنوں انشاءاللہ مجارٹی بڑے گی دربٹی ہمارے پاس انشاءاللہ اچھا لطیب خان پٹان صاحب آپ بیلگام کے لوگوں کے لئے کیا پیغام دیں گے بیلگام کے لوگوں کے لئے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے کارپرشن الیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ رائٹر اور فائٹر کو دونوں بھی چنا کے بھیجو ایجوکیٹڈ لوگوں کو چنا کے بھیجو اور وقت کے ضرورت کے ساتھ یہ ہماری مجبوری ستر سال کی تھی جو ایک پارٹی کو اور دیتے آئے ہم ہمارے نمائندے ہمارے قائد بل کے سمجھتے رہے پر ہندوستان کے ہر طبقے کے لوگ جانتے ہیں ہندو مسلم سی قیسائی ہر طبقے کے لوگ جانتا ہے یہ پارٹی کی قائد کون ہے اور کیا لڑائی ان کی ہے اور تینلنگانہ کے اندر انہیں اپنے لوہا منوا کیوں چکے ہیں اسی طرح کرناٹک کے اندر بھی ہم خاص کر کے اور بیلگام کے اندر خاص کر کے آنے والے کارپرشن الیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے نمائندوں کو چن کے بھیجیں گے تو یہ جو سمارٹ سیٹی کا جو ہو رہا ہے اس کا پیسہ کیا ہو رہا ہے کہ آواز اٹھانے والوں کو چن کے بھیجو جو صحیح طریقے سے اللہ کو حاجر ناجر جان کے جواب دینا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے ان لوگوں کو چن کے بھیجو اور لوگوں کی اپیل ہے کہ ویسے لوگوں کو ہمارے امد دینے کو تیار ہے ٹیٹس وہ سب جماعت کے لوگ آئیں صرف مسلمانی نہیں ہیں وہ بھی اسی دلید جو بھی ہے ہندو مہراتا کنڈا سب لوگ آئیں سب لوگوں کو ٹیٹ دیں گے اور جت آئیں گے بس اسی لئے اپیل بھی ہے میرے مسلمان بھائیوں سے بھی دلید بھائیوں سے بھی لنگایت مہراتا بھائیوں سے بھی کہ ہمارے مجلس کو ساتھ دو یہ پارٹی سب کی ہے صرف مسلمان کی نہیں ہے یہ ایک سچ ہے کہ اس کی قائد جو ہے وہ مسلمان ہے کسی پارٹی کا قائد ہونا ایک مسلمان ہونے کو جیسی پارٹی مسلمان کی نہیں ہوتی نام کا ہونا پارٹی کا نام مسلمان کا ہونا مسلم میں اتحاد ہونا اگر اس کو ٹرانسلیشن کیا جائے تو اتحاد جو ہے وہ مجبوطی ہے ایک مسلم جو ہے ایک جماعت ہے مسلم ایک جماعت ہے جماعت میں سب کو شامل ہو جاؤ دعوت تو سب کو دیا جاتا ہے جب آپ آج تو پوری ملک میں دھرم مذہب کی نام پر ہی ووٹ مانگے جاتے ہیں اس طرح کی تقسیم بھی دیکھی جارے ہیں بھلے ہم کتنا ہی سیکلوریزم کا باجہ بجاتے رہے ہیں تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ دوسرے کمیونٹی کے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے امید تو ہیڈر آباد کے اندر کے جندی مثال ہے ابھی پورے ایک مہنا بھی نہیں ہوا ہے میرے باجو بیٹھے ہیں ابھی ہمارے محمد سلیم صاحب انہوں نے تین بار الیکشن سے جیتا تینوں بار الگ الگ علاقے سے جیتا مبین صاحب چارج بار چنکیا ہے انہوں نے اپنے الگ الگ علاقے سے جیتا جہاں پر مسلم کی مجارٹی ہے ہم نے ہندو کو ادھر ایک کینڈیٹ دے کر جتوایا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر کیٹیگری ویس ہوگی جہاں پر میجارٹی مسلمان کی ہوگی ہم ہندو کو ٹگیڑ دیں گے اور ہم سے جتوایں گے اور ہم جب دینا جانتے ہیں تو وہ بھی انسان ہے وہ بھی سمجھتے ہیں سیاست کو بھی سمجھتے ہیں وہ ہندوستان کے آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں سب لوگ وہ ایسے ہی نہیں رہتے جیسا کہ ہم جو ہندو مسلم باٹنے والے ہیں ہم یہ مہانگرپالی کا کے اندر میں نے جب ستہ میں ہمیں جواب کارپٹر تھا سروبہ باشی کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا نہیں آپ تو فرق ہے نہیں نہیں فرق تو آنے والی دنوں میں ہوتے رہا گا انشاءاللہ یہی فرق تم اچھے لوگوں میں لائیں گے بدلاؤ تو ہوتے رہتا ہے یہ تو بدلاؤ دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ یہاں پر اگر گریٹر ہے ادراباد کی بات کہے تو ٹی آر ایس کے ووٹ کٹ جاتے ہیں ٹی آر ایس کے سیٹے کم آتی ہے بیہار میں جو ہے سیونٹی فور تو تیجسوی لیتا ہے بیس سیٹوں کے اوپر یم آئیم کے ووٹوں کی وجہ سے آسر ہونے کے بات کہی جاتی ہے تو اگر آپ سیکیولر پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو سیکیولر پارٹی کے یہ ووٹ آپ کی وجہ سے کیوں کٹتے ہیں اور اس کا فائدہ بیجی پر ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک آپ کو شاید انیلیسس نہیں ہے میں انیلیسس دینا چاہتا ہوں جہاں پہ بیہار کی بات ہے ہم نے پاس سیٹ تو جی تھی ادر لکسان کانگریس سے ہوا ہے کیا ایم آئیم سے ہوا ہے اس کا انیلیس کر دیکھیں گے وہاں پہ تیجسوی یادوں کو کانگریس سے لکسان ہوا ہے ایم آئیم سے لکسان نہیں ہوا ہے جہاں پہ ہم کانگریس ہماری سیٹ ڈالے ہی نہیں تھے وہاں پہ کانگریس سیٹ ڈالے تھے کانگریس نے اس کو ووٹ کٹا ان کی وجہی سی ہوا ہے اور وہ ٹھیک رہا ہماری سار کی پر پڑتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ویدر آباد میں تو آپ برسوں سے ہے سات سات سیٹوں کے آگے تو بڑھ نہیں پائے لیکن آپ باقی دوسری جگہ پر کیوں زیادہ سیٹیں کھڑا کرتے ہیں نہیں وہاں پر جو ہے ہم الائنس میں رہ کر جو ہے ہم ٹی آر ایس کو جو آج الائنس ہے ہمارا ٹی آر ایس کے ویسے ہم جو نہیں ٹھہらہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سات سیٹوں میں نہیں کھڑا کرتے ہم ان کو دوسری سیٹوں میں نہیں کھڑا کرتے ہماری مجارٹی نہیں ہے نا مسلم مجارٹی ہہاں پر ہم تو مسلم مجارٹی نہیں ہے اس لئے وہاں پر زیادہ نہیں کھڑا کرتے لیکن پرسنٹیز تو مسلمانوں کا بہ مقابل دوسرے شہروں کے حیدر آباد میں زیادہ ہے ہیدر آباد میں تو پورے ہمارے سیٹ ہیں ہیدر آباد میں تو ہمیں ٹھیڑتے ہیں ہیدر آباد میں ساتھ میں لے پرانے شہر جہاں مسلم آبادی ہے ساتھ نہیں بلوں نو ساتھ ہمارے جہاں ہماری میجارٹی ہے وہ ہم پورے ٹھیڑتے ہیں ہمارے جو ٹھیڑا کرتے ہیں اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہے گے میں پیغام تو سب کو یہی دینا چاہوں گا کہ ہم مندیس تحاد المسلمین جو ہے کام کر رہی ہے کام کی بنیاد پر جو بھی ہے ہمارے ساتھ ساری بچھلے تفخات ہے کمزوروں کے آج خواہد مسلم آسود نوی صاحب جو ہے ساروں کے لیڈر ہیں اس لیے سو کوئی پیغام دوں گا جماعت سے جڑ جائے جماعت ساتھ کام کیجئے ایک آخری سوال بینگلور فساد پر آسد نوید وہ اسی صاحب نے کیوں نہیں کچھ کہا کہا نہیں کہا کہا نا کیوں نہیں کہا آپ شاہد آپ نے نہیں سنا ہوں گا کہا برابر کہا ہر جگہ کہتے ہیں تو ہر جگہ کہتے ہیں جو آج جو کسان آدھول انچرہ اس کے تعلق سے بھی کہا سب جگہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں خساد بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب محمد سلیم اور جناب لطیف خان پٹان صاحب انہوں نے بے باقی کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیا امید ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں جیت حاصل کریں اور لوگوں کے اندر جو سکیلوریزم کا ایک جو وہ پوکتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ